وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کمر جاوید باجوا کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے دشمن اپنے عزائم میں ناکامی کے بعد دل شکستہ ہیں اور معیوسی میں انہوں نے ہما وقت پاکستان پر ہائیبریڈ جنگ مسلط کر رکھی ہے جس کا حدف قومی قیادت اور عوام ہے اور اس جنگ کا میدانے جنگ انسانی ذہن ہے دفاعی قیادت دشمن کی تمام مکاریوں سے بہخوبی واقف ہے قوم پر امید اور متحد رہے پاکستان کا دفاع ناکابل تسخیر ہے کسی بھی جاریت کا بھرپور دفاع کریں گے انشاءاللہ سب اچھا ہوگا آرمی چیف کی طرف سے عوام کو یہ اگاہی بلا وجہ نہیں تھی کیونکہ پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے بھارتی لو بھی جس طرح کا منفی پروپیگنڈا کر رہی تھی اس سے آج عالمی اداروں نے بے نکاب کر دیا ہے یورپی یونین کے تحقیقاتی ادارے ای ایو ڈیس انفو لیب نے اپنے انڈین کرونیکلز نامی ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارت کے سری وستہ گروپ اور اے این آئی کے سات سو پچاس سے زائد جالی میڈیا آرگنائزیشن کئے غیر فال فیک تنظیمیں اور دس سے زائد انجیوز کا نیٹورک پندرہ سال سے بھارتی مفادات کی آر میں پاکستان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اور جھوٹی خبریں پھیلارہے ہیں سری وستہ گروپ سے چلائے جانے والے اس نیٹورک کی پہنچ کم از کم ایک سو سولہ ممالک اور نو مختلف خطوں میں ہے پندرہ سال سے یہ نیٹورک قوم متحدہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی اداروں کو بھی جھوٹی ریپورٹنگ کے ذریعے جھانسہ دیتا رہا عالمی سطح پر انتہائی اہم شخصیات کے ساتھ روابط کا حامل یہ گروپ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق اور برسلز میں یورپی پارلیمان کے علاوہ دیگر عالمی اداروں کے اجلاسوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہا ہے تاکہ وہاں سے پاکستان مخالف بیانیاں حاصل کیا جا سکے اس کے علاوہ یہ گروپ آزاد کشمی، گلگت بلتستان، بلوچستان، کراچی، پاک افاج اور دیگر کے بارے میں بھی منفی پروپیگنڈا اور جالی خبریں شائع کرتا رہا یہ گروپ کیسے بنا؟ پندرہ سالوں میں ان گروپس نے پاکستان کی ساکھ کو کس طرح مجرور کرنے کی کوشش کی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کس طرح یہ گروپس عالمی اداروں پر اثر انداز ہوتے رہے؟ آئیے آپ کو اس سب کی تفصیلات بتاتے ہیں اس مکرو گیم کا آغاز دو ہزار پانچ کے آخر اور اقوامر متحدہ کے ادارے یو این ایچ آر سی کے قیام سے چند ماہ قبل ہوا اس پورے نیٹورک کو چلانے میں اہم ترین کردار دیلی ٹائمز کے مدیر انکت سری وستوہ کا ہے جو اس گروپ کے نائب چیئرمن بھی ہیں سری وستو گروپ سے منسلک ایک ٹیکنالوجی کمپنی اگلایا ہے جس کے مالک انکور سری وستوہ ہے اور یہ کمپنی دنیا بھر میں ہیکنگ اور جاسوسی کے لئے مشہور ہے تین سال قبل امریکن جریدے فاربس کو انٹرویو دیتے ہوئے اگلایا کے مالک انکور سری وستوہ نے تسلیم کیا تھا کہ وہ صرف انڈین خفیہ اداروں کو اپنے خدمات اور معلومات فراہم کرتے ہیں سری وستو گروپ نے بھارتی حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جالی خبروں اور منفی پروپیگنڈے کا جال بنایا اس جال کے ذریعے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کے لئے جھوٹی خبریں بنا کر جالی انجیوز، تینگ ٹینکز اور فیک نیوز ویب سائٹ کو دی جاتی تھی انڈیا کی نیوز ایجنسی اے این آئی کا بھی اس نیٹورک میں اہم کردار تھا کیونکہ اس کے ذمہ تھا کہ سری وستو گروپ کی پاکستان کے خلاف جالی خبروں کو انڈیا کے سب سے بڑے نیوز ویئر ایجنسی ایشین نیوز انٹرناشنل کے ذریعے محتبر ظاہر کرتے ہوئے نہ صرف شائع کرے بلکہ بھارت کے ناشنل نیوز چینل سے میں دنیا بھر میں موجود سات سو پچاس زائد جالی میڈیا آرگنائزیشن میں اس کی تشہیر بھی کرے اے این آئی پہ شائع ہونے والی خبریں انڈین میڈیا کے ذریعے مزید دو ادارے بگ نیوز نیٹورک اور ورڈ نیوز نیٹورک کے ذریعے پچانوے سے زیادہ ممالک میں پانچ سو سے زیادہ فیک نیوز ویب سائٹ پر بھی شائع ہوتی ہیں تحقیق کے مطابق سری وستو گروپ نے ایک کمیشن ٹرو سٹیڈی آرگنائزیشن نامی انڈیو کے موردہ سابق چیرمن کا نام پاکستان کے خلاف مہم کے لیے استعمال کیا انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی یہ انڈیو انیس سو تیس میں قائم ہوئی اور انیس سو پچھتر میں غیر فال ہو چکی تھی اس انڈیو کے سابق چیرمن پروفیسر لویس بی سوہن کو عالمی سطح پر انسانی حقوق کے قوانین کا بانی مانا جاتا ہے دو ہزار چھے میں ان کا بانوے سال کے عمر میں انتقال ہو گیا تھا لیکن سیر وزتہ گروپ کے زیر احتمام واشنٹن میں ہونے والی دو ہزار گیارہ کی تقریب میں ان کا نام مہمانوں کے لسٹ میں شامل تھا اور دو ہزار سات میں اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ آر سی کی تقریب میں بھی ان کا نام مہمانوں کے فیرس میں شامل تھا مزید تحقیقات سے پتا چلا کہ بھارت نے ان کے نام پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی کئی انجیوز اور تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتی رہتی ہیں گزشتہ سال ای یو ڈس انفو لیب کی تحقیق کے نتیجے میں سامنے آنے والی دو سو پیسٹ سے زیادہ جالی نیوز ویب سائٹ عالمی دباؤ کے بعد بند کی گئی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی بھارتی لابی نے ای یو کرونیکلز کے نام سے ایک اور نیوز ویب سائٹ بنا لی جس میں یورپی پارلیمان کے میمبران نے پہلے کی طرح پاکستان مخالف مزامین لکھنے شروع کر دیئے ای یو ڈس انفو لیب کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر ایلے گیزا انڈریلا فیلب کا کہنا ہے کہ انہوں نے جالی اور منفی پروپیگنڈے کی خبر پھیلانے کے لیے مختلف سٹیک ہولڈرز پر مشتمل اتنا بڑا نیٹورک اس سے قبل نہیں دیکھا اور نہ ہی مختلف ممالک میں ہونے کے باوجود کسی نیٹورک میں اتنی ہم آنگی پہلے کبھی دیکھی ہے گزشتہ سال اس نیٹورک کے بارے میں تحقیق سامنے لانے کے باوجود اس نے اپنے کام کو جاری رکھا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا مضبوط اور باعثر نیٹورک ہے مزید کہا کہ یہ کافی غور طلب بات ہے کہ جس نویت کا یہ آپریشن ہے اور جتنی وسیع اس کی پہنچ ہے آپ محض چند کمپیوٹرز کے ساتھ نہیں چلا سکتے اس کے لیے بہترین منصوبہ بندی اور بھاری فنڈنگ کرنی پڑتی ہے ناظرین اس وقت حالات اور ماضی کے واقعات اور حقائق یہی بتا رہے ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسیاں اور ان کے اتحادی ممالک پورے وسائل کے ساتھ پاکستان کے خلاف سفارہ ہیں پاکستان کو اپنے بیانیے کی ترویج کے لیے کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے اس کے مقابلے میں بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف بے بنیاد منفی پروپیگنڈے کی اشاعت اسی لیے جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ نیٹورک بھارتی بیانیہ کی بھرپور معاونت کرتا ہے اس کے علاوہ دنیا کے نامی گرامی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر بھی سری وستہ گروپ کا مکمل کنٹرول ہے اسی لیے اگر آپ سوشل میڈیا پر کشمیر کی تحریک بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں پر انسانی سو سلوک کے بارے میں کوئی پوسٹ کریں تو آپ کو یقیناً فوراں وارننگ مل جائے گی یا تو آپ کا اکاؤنٹ بلوگ کر دیا جائے گا یہ فہی ہائبریٹ فف جنریشن جنگ ہے جس کا آرمی چیف تذکرہ کر رہے تھے اور پاکستان کو یہ جنگ متحد اور داخلی سیاسی انتشار سے آزاد ہو کر لڑنا ہوگی کیونکہ ابھی پاک فوج کے خلاف اپوزیشن جماعتیں جو بیانات دے رہی ہیں وہ سری وستہ گروپ کے ناپاک ازائم اور فف جنریشن جنگ کا بنیادی حتف ہے اہم بات یہ ہے کہ اس تحقیق میں پتہ چلتا ہے کہ جنیوہ میں سری وستہ گروپ سے منسلک اداروں کی حکمت عملی ہے کہ یو این ایچ آر سی کے دفتر کے باہر مظاہرے کریں پریس کانفرنسز کریں اور مختلف تقریبات میں شرکت کر کے اپنے بیانیے کو پیش کریں جبکہ برسلز میں یورپی پارلیمان میں اس گروپ سے وابستہ اداروں کی کوشش ہوتی ہے کہ میمبر پارلیمان کے قربت حاصل کی جائے اور ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف پارلیمان میں آوازیں بلند کی جائیں جالی میڈیا اداروں میں مضامین لکھوائے جائیں اور اس بیانیے کے فروغ کے لیے بین الاقوامی دورے کرائے جائیں ایسی صورتحال میں یہ سوال اٹھانا ضروری ہوگا کہ کیا اقوام متحدہ اور یورپی پارلیمان کو اپنے فورنز پر چلائے گئے اس آپریشن کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور اگر تھا تو انہوں نے اس حوالے سے کیا اقدامات لیے خاص طور پر جب پچھلے سال اس نویت کی ایک تحقیقات سامنے آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی اب انراب گو سوامی اور بھارتی برادکاسٹ آرڈیننس ریسرچ کانسل کے سربراہ کی ورڈ سیپ چیٹ بھی سامنے آ گئی ہے ورڈ سیپ چیٹ کے مطابق بھارتی اینکر انراب گو سوامی کو بھارت میں آلہ ترین سطح پر ہونے والے فیصلوں کا علم تھا انراب گو سوامی نے نہ صرف بالا گوٹ پر حملے بلکہ آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے سے بھی آگاہ تھے انراب گو سوامی بی اے آر سی کے سربراہ کے ساتھ مل کر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے پر کام کرتا ہے تیس فروری دو ہزار انیس کو انراب نے بی اے آر سی سربراہ کو پاکستان سے متعلق بڑی خبر کی پیش کی اطلاع دی گو سوامی نے بتایا کہ پاکستان کے خلاف معمول سے بڑی کاروائی ہوگی گو سوامی کو معلوم تھا کہ کشمیر میں معمول سے ہٹ کر کچھ بڑا ہونے والا ہے انراب گو سوامی کے مطابق مودی سرکار پاکستان مخالف کاروائی سے عوام کو خوش کرنا چاہتی ہے بالا کوٹ حملے کے بعد گو سوامی نے بی اے آر سی کے سربراہ کو بتایا کہ مزید کاروائی بھی ہوگی بھارتی پروفیسر اشوک سوائن پہلے ہی پلواما کو ڈراما قرار دے چکے ہیں پروفیسر اشوک سوائن کے مطابق مودی نے پلواما میں وہی کیا جو اس نے دو ہزار دو میں گجرات میں کیا اشوک سوائن کے مطابق مودی نے ووٹ بٹورنے کے لیے پلواما ڈراما ہونے دیا پروفیسر اشوک سوائن کے لیے پلواما